اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو آن لین گلاسز آف سپیر گروپ آف کالجز میاں والی میں ہوں آپ پر ٹیچر آن عبداللہ اور آج جو ہے وہ ہم ٹاپک دیکھیں گے الاسٹک لیمٹ اینڈ ییلڈ سٹینٹ الاسٹک لیمٹ اور ییلڈ سٹینٹ بیٹا نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کی کوئی طاقت دیکھ رہے ہیں اور کسی لیمٹ لیمٹ کا مطلب ہوتا ہے حد ہونا تو کسی چیز کی کوئی حد دیکھ رہے ہیں الاسٹک لچکدار یعنی کسی چیز کی لچک کی کوئی حد دیکھنی ہے ہم نے اور ییلڈ سٹینٹ برداشت کی ایک طاقت دیکھنی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ٹاپک میں کیا چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں ایک سکرین کیوپر مشین نظر آ رہی ہے اور یہ ایک میکینیکل ٹیسٹنگ مشین ہے میکینیکل ٹیسٹنگ مشین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے ذریعے ہم میٹیریلز کو چیک کریں گے ان کی طاقت کو چیک کریں گے کہاں تک یہ اس وزن کو طاقت کو برداشت کر سکتے ہیں کتنا یوسفل یہ میٹیریل ہمارے لیے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے لیے بہت میٹر کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں بیٹا جو ٹیسٹ ہم پرفارم کریں گے یہاں پہ اس ٹیسٹ کا نام ہے ٹینسائل ٹیسٹ اپٹینسائل ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک میکینیکل ٹیسٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے ہم اس ٹیسٹ کو کرتے ہیں پر اگر یہاں دیکھیں یہ دو کلیمپس ہیں یعنی یہ دو ایسی جگہیں ہیں جنہوں نے اسٹار کو پکڑا ہوا ہے اگر آپ اس کو کلیرلی ایبزرف کریں اسٹار کو پکڑنے کے لیے دو کلیمپس لگے ہوئے ہیں مشین میں اور یہ ایک سکرین ہے جس کی اوپر ہمیں ریکارڈنگ میں یا کوئی گراف یا کچھ چیز ہمیں نظر آرہی ہے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ ایک میٹل وائر ایکسٹینڈڈ ایڈا سپیسیفائیڈ ڈی فارمیشن ریڈ ایک میٹل کی ہم نے تار لی اور اس تار کو ہم نے ان کلیمپس میں جکڑ کے اور اس کو کھینچا اس کی اوپر سٹیس اپلائے کیا اور اس کے بعد ہم ابزرف کیا ہم نے ابزرف کریں گے اس میں کہ اس میں ہمیں کیا ریزرٹس ملتے ہیں سٹیسز آر جنریٹیڈ ڈا وائر وائر کے اوپر سٹیس ہم لگاتے ہیں دونوں طرف سے کھینچتے ہیں وہ یہ اوپر کھینچتے ہیں یہ نیچے کی طرف کھینچتے ہیں دیوڈن دیو فارمیشنز آر کنٹینیوسلی میرڈ بائن الیکٹرونک دیوائس تو یہ ایک الیکٹرونک دیوائس ہے جس کے ذریعے یہ ڈی فارمیشن ریٹ اس کی اوپر میر کیے جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا تبدیل ہی آتی ہے جب ہم اس کی اوپر سپلائی کرتے ہیں اب اس کے ریزلٹ کچھ نتائج نکلتے ہیں اور ان نتائج کو ہم اس گراف کے ذریعے سٹیڈی کرتے ہیں یہ گراف ہمارے لیے بے حد ایمپورٹنس رکھتا ہے اگر اس گراف کو دیکھیں تو یہ گراف سٹوڈنٹس سٹریس اور سٹرین کے درمیان میں یعنی کہ یہ ایسا گراف ہے جو سٹریس ورسس سٹرین گراف ہے اور اس کے ریچے ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہے کہ سٹریس سٹرین کرو فور اٹیپیکل ڈکٹائیل مٹیریل اب ڈکٹائیل مٹیریل کیا چیز ہوتی ہے یہ اس لیکچر کے انڈ میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ ڈکٹائیل مٹیریل کونسے مٹیریل ہوتے ہیں فیلحال ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ ہمارے پاس ایک وائر ہے اور یہ کسی بھی ایک مٹیریل سے بنی بھی ہے اور اس کی اوپر ہم کچھ میکینیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی اس کی اوپر ہم سٹریس اپلائے کر رہے ہیں اس کی وائر سے اس کی نتائج اخذ ہوں گے وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں یہاں سے اب اگر دیکھا جائے گراف میں تو یہ ایک سٹریس ورسس سٹرین گراف ہے کرو ہے یہاں سے پوائنٹ او ہے اور یہ ہمیں اوپر اے پوائنٹ تک جاتا نظر آ رہا ہے بلکل سٹریٹ سٹریٹ ہونے کے بعد یہ بی پوائنٹ پر تھوڑا سا کرو کر رہا ہے بی کے بعد آن ورڈز یہ کرو ہوتے ہوتے سی اور سی سے یہ دی تک کرو ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا ایکسپلین کرتے ہیں اگراف اس پلوٹڈ بٹوین سٹریس اور سٹرین بلکل ٹھیک ہے سٹریس ورسس سٹرین گراف ہے انیشیلی سٹریس انکریز لینیرلی ویڈا سٹرین ٹل وی ریچ تا پوائنٹ اے آن دا کرو دس اس کالڈ ایس پروپورشنل لیمٹ بلکل ٹھیک ہے جی کہ اگر ہم گراف کو دیکھیں تو یہاں پوائنٹ او سے اے تک انکریز کر رہا ہے یہ گراف اور یہ گراف اگر آپ دیکھیں تو کس طرح انکریز کر رہا ہے بلکل لینیرلی انکریز کر رہا ہے لینیرلی انکریز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے ڈیریکٹلی پروپورشنل کیسے ہے کہ دیکھیں یہاں پہ وائی ایکسس کی اوپر سٹریس بڑھ رہی ہے لگتار سٹریس کی ویلی اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ سٹارڈ میں زیرو ہوتا ہے پھر وان چو سٹری فور ان فائف اوپر تک ویلی ہو جا رہی ہے اس کا مطلب ہے سٹریس انکریز کر رہے اس کے ساتھ سٹرین بھی انکریز کر رہے کیسے یہ پوائنٹ زیرو وان چو سٹری فور فائف سکس ایکس ایکسس پہ بھی انکریز کر رہے دیکھیں گراف یہاں سے بڑھتا جا رہا ہے آگے کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ سٹریس جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اے پوائنٹ تک سٹرین بھی بڑھ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروپورشنل لیمٹ کہتے ہیں اب ہوکس لاؤ کیا کہتا ہے ہمیں ہوکس لاؤ یہ کہتا ہے کہ سٹریس بڑھائیں گے اوپجٹ کیوں پر اتنی ہی زیادہ اس کے اندر سٹرین پروڈیوس ہوگی کیونکہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ سٹریس کیا چیز ہے سٹریس ہے فورس پر یونٹ ایریا اب سٹریس کا ایفیکٹ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے سٹرین ہوتی ہے کہ سٹریس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سٹرین ہے چاہے لیندھ میں چینج جائے چاہے وولیوم میں چینج جائے چاہے شیب میں چینج جائے اس کے بعد from A to B سٹریس is not directly proportional to strain A سے B دیکھیں تو سٹریس directly proportional نہیں ہے سٹرین کے بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ گھما ہوا رہا ہے اگر تو یہ directly proportional ہوتا تو یہ بالکل ایسے straight line اوپر کی طرف اٹھ رہی تھی تو یہاں سے بھی آگے اٹھ رہی ہوتی لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ directly proportional نہیں ہے but if load is removed the object regains its original shape this is called as elastic limit تو بیٹا اب B point تک اگر آپ اس کی اوپر سے load ہٹاتے ہیں یعنی وائر کی اوپر سے وزن کو آپ ہٹا دیتے ہیں فورس کو ختم کر دیتے ہیں تو object جو object آپ میں لیا تھا وہ اپنی original shape میں واپس آ جائے گا اس کو آپ کیا کہتے ہیں elastic limit کہتے ہیں اب یہی elastic limit لچک کو کہتے ہیں elastic basically elasticity یہ ساری چیز لچک کو کہا جاتا ہے لچک کیا ہے اب جیسے آپ کے پاس span ہے آپ ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں اب وہ basically کیا اور ہے وہ ٹک ٹک سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے نیچے ایک سپرنگ کی وجہ سے اب وہ سپرنگ میں جب تک لچک ہے آپ ٹک ٹک کر پاتے ہیں جب سرنگ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ ٹک ٹک نہیں کر پاتے ہیں تو اسی لیے یہ point جو ہے وہ B یہ elastic limit ہے اس کو elastic region بھی کہتے ہیں یہاں تک آپ کسی بھی point پہ آپ چیک کرنے بے شک آپ جب فورس کو remove کریں گے آپ کا object واپس اپنی original state میں یعنی original shape میں آ جائے گا اس کو ہم elastic limit کہتے ہیں point B is called as yield point yield stress بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ آخری point ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ object کی اوپر force یا stress لگائیں گے اور آپ جب جیسے ہی وہ stress ختم کریں گے object اپنی original shape میں واپس آ جائے گا اس کو elastic limit بھی کہتے ہیں اور اسی کو yield point بھی کہا جاتا ہے آگے when force is increased beyond the elastic limit اب آپ elastic limit کو جب cross کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا yield stress the specimen becomes permanently changed and does not recover its original shape after the stress is removed اب جیسے جیسے آپ B point سے C کی طرف move کر کے جائیں گے تو آپ کا object ٹوٹے گا تو نہیں but اپنی original shape میں واپس بھی نہیں آئے گا this is known as plasticity اب یہ plastic region ہے اس کو plasticity کہا جاتا ہے کہ object کی اوپر جب آپ force from point B to C جب آپ force کو remove کرتے ہیں ہٹاتے ہیں تو object اپنی original shape میں واپس نہیں آتا حالانکہ یہ point O تھا اور O سے لے کے B تک object واپس آتا تھا لیکن 20 سے جب آپ آگے چلے جائیں گے تو پھر آپ کا object permanently اپنی shape change کر جائے گا واپس نہیں آئے گا بٹ بٹ ٹوٹے گا بھی نہیں یہ بھی یاد رکھئے گا یہ plastic region ہوتا ہے اس کے بعد point C جو ہے وہ graph میں بڑی importance رکھتا ہے اس کا ایک special نام ہے اس کو UTS کہا جاتا ہے ultimate tensile stress کہا جاتا ہے اب ultimate tensile stress کا مطلب کیا ہے وہ آخری حد جہاں پہ ہمارا material force کو برداشت کرتا رہتا ہے بغیر ٹوٹے یعنی object ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ آخری حد اس کی یہ برداشت کرنے کے اس کو کیا کہتے ہیں ultimate tensile stress کا نام دیتے اب جیسے ہی آپ point c کو cross کرتے ہیں پھر uts ختم ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے جیسے ہی uts cross ہوتا ہے تو آپ کا وہ point آجاتا ہے جس کو ہم fracture stress پہ جا کے ہمارا object ٹوٹ جاتا ہے تو میں اگر اس graph کو دوبارہ repeat کر دوں کہ ہم نے کس طریقے سے کہا یہ stress versus strain graph ہے کیونکہ ہم نے material کو ایک mechanical testing machine کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے تناؤ ایک ڈالا force لگائی اور material کی durability کو چک چک کس 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 حال تک چیزیں برداش کر سکتا ہے کتنا ہمارے لئے useful ہے تو اس کے لئے لئے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ stress or strain directly proportional تو نہیں تھے بٹ ہوا یہ کہ جیسے ہم نے stress کو بڑھایا strain بھی سال ساتھ تو linearly increase اس نے نہیں کیا بٹ ہمارے object کی اوپر سے جب ہم نے stress کو remove کیا تو ہمارا object واپس اپنی original shape میں آ گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ elastic region کی آخری حد تھی یہاں پہ جا کہ ہماری elasticity region end ہو جاتا ہے یعنی یہاں تک ہم اگر force یا stress اٹھائیں گے تو ہمارا object واپس آ جائے گا اپنی original shape میں لیکن جیسے بی point کو cross کریں گے اس سے beyond جائیں گے اس سے آگے جائیں گے پھر plastic region start ہو جائے گا وہ point b سے لے c تک plastic region ہوگا اور plastic region میں object کی shape change ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کے اوپر سے stress remove کرتے ہیں تو آپ کا object کبھی بھی واپس اپنی original shape میں نہیں آتا c point وہ point ہے جس کو ultimate 10 side stress کہتے ہیں یعنی یہ وہ آخری حد ہے UTS اس کو کہا جاتا ہے شارٹ کٹ میں کہ UTS وہ آخری حد ہے جہاں تک ہمارا material جو ہے وہ stress کو پرداش کر سکتا ہے بغیر ٹوٹے جیسے c point cross ہوگا تو اس کے بعد ہمارا material fracture ہو جائے گا جب یہ ٹوٹے گا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم material fracture ہو گیا یعنی fracture stress کے region میں آگئے اب lecture کے start میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم بات کریں گے ductile substances کیا ہوتے ہیں تو what is difference between brittle and ductile substances which undergo plastic deformation until they break are called ductile substances وہ substances جو plastic deformation تک جاتے ہیں یعنی plastic region تک جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ٹوٹ تے ان کو ductile substances کہتے ہیں جن میں lead شامل ہے copper شامل ہے rot iron ہے یہ سارے کے ductile ہیں اب وہ substances which break just after plastic limit جو plastic limit کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں جیسے plastic limit پہنچتے ہیں وہ 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 ٹوٹ جاتے ہیں they بیسیکلی کمزور substances ہوتے ہیں تو یہ ان کو ہم brittle کہتے ہیں اور جو ductile ہوتے ہیں وہ lead copper اور rot iron کی example اس میں شامل ہے اب اگر آگے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس homework ہے اور اس homework کو ہم نے بڑا کینلی observe کرنا ہے کیونکہ یہ homework بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے topic کی preparation کیا ہوتا ہے تو یہ ہم بیسیکلی ایک مکینیکل ٹیسٹنگ مشین کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم material کی durability اور اس کے uses کو چیک کر لیتے ہیں کہ material ہمارے کس کام تک آ سکتا ہے ہم نے پڑا تھا اس میں گراف کے اندر پوائنٹ او سے لے کے اے تک وہ پوائنٹ گراف میں جہاں stress directly proportional as train کے اس کو پروپورشنل limit کہتے ہیں اور یہ بسیکلی elastic region میں آجاتا ہے اور جب ہم force یا stress اٹھاتے ہیں object کی اوپر سے ختم کرتے ہیں تو object واپس اپنی دوبارہ shape میں آجاتا ہے elastic limit کیا چیز ہے وہ limit وہ جب آپ اس کے اوپر stress remove کرتے تو اپنی original shape میں واپس آجاتا ہے yield point کیا ہوتا ہے اب yield point بھی آپ نے یہاں پہ پڑھا جو آپ کے پاس limits ہم نے یہاں discuss کی تھی اس میں yield point بھی آپ نے discuss کی اپنے کی یوٹی ایس بھی آپ نے discuss کی اور ایک 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 ایسیمپل سیونٹین پوائنٹ ون آپ کی ٹیکس بک کے اندر ہے اس کو ضرور آپ نے solve کرنا ہے کچھ سوالات کے جواب میں انیشل دی سے ضرور سوالات کریے گا اس کے حوالے سے اور آج شام تک آپ اپنا جو homework ہے وہ اپنے teacher سے discuss کر کے ان کو پرسنل ضرور بھیجیے گا تاکہ آپ کی جو بھی اس میں confusion اور mistakes ہوں ان کو time remove کیا جا سکے انشاءاللہ یہ سارے لیکچر کے پوائنٹ سے آپ کو clear ہوں گے wish you all the very best اللہ حافظ